السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب حیرے سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں پائے کی بہت ہی احسان سی ریسپی لے کے آئی ہوں تو آج اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کلو کے جتنے جو ہے وہ بڑے پائے لے لیا ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا آپ چاہیں تو ان کو آپ ایک دفعہ بوائل کر کے اس کا پانی جو ہے وہ اتار سکتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو پکائیں ساتھ میں نے دو بڑی گرڈیاں لسن کے لے لی تھی وہ میں نے اس میں ڈال لی ہیں اور یہ دو بڑے پیاس ہے یہ بھی میں نے رفلی چاپ کر کے اس میں ڈال دی ہیں یہ دو ٹوماٹر تھے اور ساتھ تین سے چار ہری میرچے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا یہ بھی میں ساتھ ہی شامل کر دوں گی اس کے ساتھ میں نے اس میں تقریباً تین گلاس جو ہے وہ پانی کے شامل کیا تھے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک کا شامل کیا ہے اور اس کو میں پریشر لگا دوں گی تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے اس کو میں سٹارٹ پر اس لیے تھوڑے ٹائم کے لیے پریشر لگاؤں گی تاکہ ہم اس کی بنائی جو ہے وہ اچھی طرح سے کر سکیں کیونکہ اگر تو پائے جو ہیں وہ زیادہ گل جائیں گے سٹارٹ میں تو اس کی بنائی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا پائے جو ہے وہ نیچے چپکنا شروع ہو جاتے ہیں جلدی سے جو ہے وہ نیچے بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے شروع میں اس کو ہم کم ٹائم کے لیے پریشر لگائیں گے تاکہ پہلے ہم اس کی اچھی سی بنائی کر لیں اور جو بھی ہم نے پیاز اور لسل مگرہ اس میں ڈالا ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا جو شور میں میں نظر نہیں آئے گا اب میں اس میں دوسرے سپائسیز ایڈ کروں گی میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون لال مشکہ اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی کا شامل کیا ہے اور ہاف کا پہ جتنا میں اس میں آئل کا شامل کروں گی اس کی میں بنائی کروں گی آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اور اس کو آئل جو ہے وہ بھی اس کی اوپر آ جائے گا اور اس میں جو بھی سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ حتم ہو جاتی ہے شروع میں اس کی بنائی کرنے سے یہ دیکھیں اس کو بونتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں فلیم میں نے میڈیم ٹو ہائی پہ رکھی ہوئی تھی سارے مسالے اس میں مکس ہو چکے ہیں پائی کی بنائی کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں جو پیاز وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں ٹماٹر ڈالتے ہیں وہ شور بھی میں اگر تو نظر آئیں گے ایک تو وہ کھانے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے وہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے اور یہ ساتھ تھوڑے سے بوائل چنے ہیں یہ میں نے اس میں شامل کر دی ہیں کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو کہ اس طرح کے چیزیں نہیں کھاتا ہے تو میں نے تھوڑے سے چنے جو ہے وہ اس میں شامل کر دی ہیں اب میں اس میں پان سے چھے گلاس جو ہے وہ پانی کے شامل کروں گی آپ اپنے مرضی سے پانی جو ہے وہ کم یا زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کی فلیم جو ہے وہ میں ابھی ہائی پہ ہی رکھوں گی جب پریشر کی وسل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کی فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو پہ کر دوں گی اس کو میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جو ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یا پھر آپ بلکل لو فلیم پہ بھی جو ہے وہ آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ پائے جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں یہ پائے کے ریسپی جو ہے وہ میں نے بلکل بیسک سے مسالوں کے ساتھ بنائی ہے اس میں کوئی بھی ایکسٹر جو ہے وہ تام جھم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بنانا بہت ہی جو ہے وہ آسان ہے یہ پائے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ گل چکے ہیں پائے جتنے اچھے گلے ہوں گے ان کو کھانے میں اتنا ہی زیادہ مزا آتا ہے اور جن کو پائے بنانا جو ہے وہ بہت ہی ایک مشکل کام لگتا ہے آپ اس کو اس ریسپی کے ساتھ بنائیں یہ آپ کو بنانے میں بہت ایزی لگیں گے امید کے تو یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اللہ حافظ